اس کے لئے ہم لوگ سب سے پہلے گے گوکل کروم کو اپن کریں گے اور یہاں سے ہم لوگ اپن کر لیں گے پوسٹر مائی وال کیونکہ ہم لوگ تحمل یوٹیوب کا بنائیں گے پوسٹر مائی وال میں تو ہم پوسٹر مائی وال کو اپن کریں گے اس میں جو فرس پنک آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ لوگ کلک کریں گے یہاں سے یہ اپن ہو جائے گا تو آپ کے پاس اس طرح سا کچھ انٹرفیس آ جائے گا یہاں سے ہم لوگ اس کو کیا کریں گے یہ نیچے تک آپ لوگوں کو میں دکھا رہے ہیں یہاں سے آپ لوگ اس کو کلک کریں گے کریٹ اور نیو ڈیزائن ہم نے ڈیزائن کریٹ کرنا ہے تو ہم اس کو کلک کر لیں گے یہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس سے یہ تھوڑا سا سرچ ہو کے یہ اس طرح سے آ جائے گا یہ آپ کو مختلف قسم کے بیک گرونڈز آرڈی دیئے ہوئے ہیں یہاں سے آپ لوگ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پھر اگر آپ نے کچھ خود سے سرچ کرنا تو وہاں سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں سرچ ہم لوگ یہاں پہ جا کے یہ دکھئیے نیچے آپ لوگ کو بیک گرونڈ نظر آرہے ہیں یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے ورنہ آپ لوگ یہاں پہ جاں پہ سرچ کا آپشن دیا ہوا ہے وہاں پہ جا کے کچھ لکھ لیں جیسے میں لکھتی ہوں یہاں پہ کہ ہم نے لکھنا ہے سرچ کے کرنا ہے ہم لوگ یہاں پہ سرچ کریں گے یہاں پہ میں رہا کرسر آپ لوگوں کا نظر آ رہا ہے میں لکھوں گی یہاں پہ کہ ہم لوگ نے یوٹیوب تھامیل بنانا ہے تو یہ میں نے لکھا تو یہ نظر آ گیا یہاں سے ہم اس کو سرچ کرتے ہیں سرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس مختلف قسم کے تھامیل جو ہیں وہ یوٹیوب کے لیے دستیاب ہوں گے تو یہاں سے دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے میں نے اس کو کلک کر دیا ہوئے سرچ ہو رہا ہے سرچ ہوتے ہی آپ لوگ کے پاس مختلف ڈیزائنز جو ہیں وہ تھامیل کے آ جائیں گے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ بہت سارے ہیں ان میں سے آپ کوئی سب سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو ان سے آپ لوگ جائیں جیسے اگر آپ نے کوئی انیمیشن والا لینا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک میں اس کو اوپن کر کے دکھاتے ہوں آپ کو یہاں پہ دیکھیں یہ انیمیشن والا ہمارا آ جائے گا یہ میں نے سیلیکٹ کیا جب میں سیلیکٹ کروں گی تو یہ آپ کو دکھائی دے گا بھی یہ دیکھیں یہ انیمیشن کے ساتھ ہے یعنی آپ لوگوں نے کوئی سب سکرائب کے لیے لگانا ہے تو آپ یہاں سے تھامیل لے سکتے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے ہمارا ٹوپک ہے ہاں ٹو کریٹا تھامیل پوسٹر ماروال تو میں یہاں سے یہ سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہ آگیا مرے پاس اب میں اس کو کسٹم کر لیتی ہوں کسٹم تھامیل کر لیتی ہوں یہ میں نے کلک کر دیا کلک کرتے ہیں آپ کے پاس اس طرح سے آئے گا اور آنے کے بعد آپ کے یہ شو ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پہ یہ سٹھ ہوتے ہوئے یہ دیکھیں اپنوں کے پاس کسٹم ہو کے ابھی تھامیل آ جائے گا جو ہم لوگ نے ایمج سیلیکٹ کیا تھا وہ اسی سائز کا ہوگا یعنی کہ ہمیں سائز جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھیں یہ وہی والا ہے اب یہ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک پٹیسی نظر آ رہی ہے اس میں ہاتھ چیز سے یعنی جو ہم لوگ ایڈیٹرنگ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں جیسے فار ایکزامپل میں یہاں پہ لکھنا چاہتی ہوں یوٹیوب بیک کرونڈ کی جگہ پہ میں لکھ دوں کچھ اور لکھنا چاہ رہی ہوں تو میں اس کو کیسے یہاں سے لکھ سکتی ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جا کے میں اس کو ڈبل کلک کروں گی یہاں پہ ٹھیک ہے ادھر دیکھیں ہمارے سائیڈ پہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا کہ ہمارا ٹیکس کہاں پہ لکھا ہوا ہے تو میں یہاں پہ جا کے اس کو ڈبل کلک کروں گی جیسے میں نے ڈبل کلک کیا اور اس کو میں نے کٹ کر دیا اور اپنا میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جیسے میں لکھنا چاہ رہی ہوں کہ how to create how to make آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں how to make youtube تھامل تو میں یہاں پہ how to make youtube ٹھیک ہے یہ میں کرنا چاہ رہی ہوں تو میں یوٹیوب کے لئے یوٹیوب ٹھیک ہے اس کا سائز چینج کر سکتی ہوں کیونکہ یہ نیچے آگیا اور اس میں آ رہا ہے تو میں یہاں سے دیکھیں اس سائٹ سے آپ لوگ کو یہ سائز چھتا ہوا نظر آ رہا ہے جیسے میں اس کو آگے پچھے کرتی ہوں سائز بڑا یا چھوٹا ہو رہا ہے میں نے نائنٹی ون سیلیکٹ کر لیا سائز اب میں اس کا کلر بھی چینج کر سکتی ہوں یعنی سے میں نے کلر کو سیلیکٹ کیا یہ آپ کو ڈیفرنٹ کلر دیئے ہوئے جہاں سے آپ چاہیں آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی اس کے مطابق جہاں سے آپ کو پسند آ رہا ہے آپ اس حوالے سے ہی وہ لے سکتی ہیں تو میں نے یہاں سے سیلیکٹ کر لیا ہے کلر اب اس کو میں ٹیکس کو بتا کر سکتی ہوں درمیان میں کرنا ہے لیفٹ کرنا ہے رائٹ کرنا ہے میڈل کرنا ہے کونسا تو وہ میں سیلیکٹ کر لوں گی اب یہاں پہ نیچے دیا ہوئے لائن ہائٹس اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ہائٹ کتنی ہونے چاہیے ہمارے پاس نیچے ہے لیٹر سپیس اب دیکھیں میں جیسے اس کو چینج کر رہی ہوں وہ سپیس کے مطابق آپ اپنے کے گھر سکتے ہیں آپ کو جتنی چاہیے سپیس آپ اس کے مطابق کر لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں سے سیلیکٹ کر لی ہے کہ میری سپیس جو ہے وہ کتنی ہونے چاہیے یہاں سے میں سیلیکٹ کر لیتی ہوں تو چلے جی یہ میرا حیال ہے یہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیچے ہے بیک گرونڈ اور نیچے اس کے نیچے شیڈو اب آپ شیڈ کون سا لینا چاہ رہے ہیں آپ کا لائٹ شیڈ ہونا چاہیے یا پھر آپ کا سٹرون ہونا چاہیے یہ دیکھیں جیسے میں وہ سیلیکٹ کرتی ہوں ہمارے ٹیکسٹ میں چینجنگ آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اب میں یہاں سے اس کو کر لوں گی سیلیکٹ کہ میرا کون سا ہونا چاہیے یہاں سے آپ لوگوں کو ساری ہر چیز نظر آ رہے ہیں کہ شیڈ کون سا ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہونا چاہیے تو گائز یہاں سے آپ اپنی اکورڈنگ ٹو ریکوارمنٹ آپ جو ہیں آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں چلے یہ میں ہم نے رائٹ کر لیا ہے اب ہمارے پاس نیکسٹ جو آ رہا ہے یہ اوپر دیکھیں یہاں پر ڈلیٹ کا بھی اپشن آ رہا ہے اگر آپ کی نئی سیٹنگ صحیح تو آپ ڈلیٹ کا بھی اپشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا اب اس آئیس تھوڑا آسا بڑا کر لیتے ہیں تو چلے ہمارا جو ہے نظر آنے لگ جائے چیلنج ٹھیک ہے اتنا کافی ہے جنف تو یہ ہم نے سائز لے لیا اس ٹیکس کو ٹھیک کر لے اب اس کا سٹائل دیکھ لیں سٹائل میں آپ جون سے چاہیں آپ سٹائل اس کا کر سکتے ہیں یہ ہر سٹائل میں یہ دو تین میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں کہ آپ کے سٹائلز کون کون سے ہیں آپ اس کو استعمال کر لیں اور اپونٹ کا سٹائل جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے بہت سے ہم لوگ انجنر اور کمپیوٹر کے کوشش کیوں ہیں ان کو یہ سائٹ اپونٹ سٹائلز جو ہیں وہ پتہ ہیں تو یہاں پہ پوسٹر مائے وال بھی ہمیں سٹائلز مہیا کر رہا ہے تو یہ ہم نے چینج کیا چینج کر کے یہ اس طرح سے لگنے لگیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے تھامل ہم نے وہیں رہنے دینا ہے ہم نے چینج نہیں کرنا نیچے والے لائن میں ہم لوگ اس کو ڈبل کلک کریں گے اور اپنے جو ہے لکھ لیں گے کورڈنگ اور ریکوائرمنٹ کے اب یہاں پہ ہم لوگ لکھ لیتے ہیں ان پوسٹر مائے وال ہاں ٹو میہ کا یوٹیوب تھامل ان پوسٹر مائے وال تو یہ میں نے پوسٹر مائے وال جو ہے وہ لکھ رہے ہوں آپ اپنے جون سا بھی آپ ٹائٹل دینا چاہ رہے ہیں یا آپ جو بھی تھامل میں لکھنا چاہ رہے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں تو یہاں سے ہم لوگوں نے اس کو بڑا یا چھوٹا وہ کر سکتے ہیں سائز سے جا کے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ہر چیز آپ لوگ کی ویسے ہی ہے جیسے ہم لوگوں نے پہلے کی تھی تو میں اس کی شرٹ کے کلر کا اس کا کلر کر لیتی ہوں یعنی میرے ساتھ میچنگ بھی ہونا چاہیے کہ کون سا میچ ہو رہا ہے تو یہ ای ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا ٹیکس کا کلر چینج ہو گیا ٹیکس کا کلر چینج کر سکتے ہیں سٹائل چینج کر سکتے ہیں چو چیز چاہیں آپ لوگ یہاں سے اس کی چینج کر سکتے ہیں اب تھوڑی اسی ڈریکشن اس کی چینج کریں گے کہ ڈریکشن کیسے ہونی چاہیے تو ہمارے پاس اس طرح سے میں ٹیکس کو دیکھتی ہوں کہ میرا ٹیکس جو ہے وہ کس طرح سے اس کی ڈریکشن کر کے میں تھوڑا سا اس کو سیدھا بھی کر سکتی ہوں ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہونے چاہیے اب یہاں سے ہم ڈوکے کر لیں گے اس کی ڈریکشن تو ریسٹ کر کے تعمل کی ڈریکشن کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں یعنی آپ جس قسم کی ڈریکشن چاہتے ہیں آپ لوگ وہاں سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ پک نظر آ رہی ہے یہ پک بھی آپ لوگ یہاں سے چینج کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ نیچے دیکھیں اوپر کر کے دیکھیں یہاں پر ریپلیس کا بٹن نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ ریپلیس کر کے اپنی جو ہے جو پک لگانا چاہ رہے ہیں آپ لگا سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں میرے تھامیت کے لیے یہی ٹھیک ہے تو میں اسی کو یہاں پہ اس کی سیٹنگ کر لیتی ہوں تو یہ آپ لوگ میں نے سیٹنگ کر دی اب اس کو ہم لوگ کر لیں گے ڈاؤنلوڈ اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ میں نے کیا اور ڈاؤنلوڈ کی یہ لوڈنگ پہ لگ گیا ہے تو اب آپ کے پاس یہ آجے گا کہ ہم دو نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لے جائیں یہاں سے یہ اپنے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس سے یہ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یہ میں نے ڈاؤنلوڈ بھی لگا دی یہاں سے میں تھوڑا سے اس کو سکپ کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کو یہاں سے سیف کر دیا میں نے سیف ڈیزائن کر دیا یوٹیوب سٹائل میں یہاں سے یہ آپ کے پاس آگے اب دیکھیں یہاں پہ میرے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہو کے یہ سیف والے اپشن اس بھی نظر آ رہے ہیں تو میرا سیف ہو چکا ہے ڈیزائن کہ میں لوگن کر کے نہیں اڈی اپ میری پہلے سے لگی ہے تو یہ میرا ڈاؤنلوڈ ہو کے یہاں سے یہ دیکھیں کمپلیٹ ہو گیا میں اس کو کلک کروں گی تو میرا جو ایمیج ہوگا وہ یہ اوپن ہو گیا یہ دیکھیں پوسٹر مائیوال کے علاوہ میرا تھامیل جو ہے وہ ریڈی ہے جو ہے آپ اس کو جا کے مائی کمپلیٹر سے بھی کر سکتے ہیں سیلیکٹ کہ یہاں سے ہمارے پاس کس طرح سے ہوگا تو گائز آپ اس طرح سے اپنا یوٹیوب کا تحمیل بہت عزیز لی بنا سکتے ہیں ویڈیو پسند رہی تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں موسیقا موسیقا